بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ فروری دوہزار اکیس میں اپنی کابینہ کے کچھ ممبران سندھ حکومت کے افسران کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کشمیر کی بہن اور بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے یہ سمبولک وارک کی ہے پانچ فروری کا دن شہید موطرمہ بینظیر بھٹو نے انیس سو نوے میں ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ بنائیں گے آج خاص طور پہ اس دن کی اور ان وقتوں کے لحاظ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پچھلے اٹھارہ مہینے سے ہندوستان نے جو ظلم اور بربریت دائی ہوئی ہے بکموزہ کشمیر میں ہم اس پہ سخت اتجاج کرتے ہیں ہم پوری دنیا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو کہ ہماری آزادی سے کے وقت سے اب تک حل نہیں ہو سکا یہ اس پورے خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو سکتا ہے قائد عاظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا اور اس وقت کشمیریوں کی یہ التجا تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگے ہیں ہم اپنی شہرک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم سب نے مل کے متحد ہو کے اور قائد عاظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ اگر کشمیر ہم نے لینا ہے تو ہم نے متحد رہنا ہوگا ہم عالم اسلام پوری دنیا تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو کشمیریوں کا حق خود ادادیت ہے ان کو دیا جائے نہیں دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ظلم جو بربریت جو تشدد جو وحشی پناہ ہندوستان کی حکومت مودی سرکار اس وقت مقبوضہ کشمیر پہ ڈھا رہی ہے جنہوں نے اٹھارہ مہینے سے اس خطے کو کرفیو میں ڈالا ہوا ہے پوری دنیا سے ان کی کمیونکیشن ختم ہوئی ہے اس پہ اقوام متحدہ نے نوٹس دینا میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا حکومت پاکستان کو کہ کشمیر کا مسئلہ صرف تقاریر سے صرف کانفرنسز کرنے سے پورا نہیں ہوگا جو بھی نہیں ہو رہی ہیں کانفرنسز بھی نہیں ہو رہی ہیں صرف ایک تقریر کر دی تھی جس طریقے سے شہید ذرفقار علی بھٹو نے اس وقت سے جب وہ وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر کیا جس طریقے سے شہید ذرفقار علی بھٹو نے اس کے باوجود کہ انیس سو اکھتر کی جنگ کے بعد نوے ہزار قیدی فوجی قیدی ہمارے بھارت کے قبضے میں تھے ہماری زمین بھارت کے قبضے میں تھی نہ صرف وہ قیدی واپس لائے نہ وہ زمین واپس کرائی پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا اور اس اگریمنٹ میں ساف ساف لکھا ہے کہ یہ سب ہم اپنا جو رائے ہیں کشمیر کے بارے میں اس پہ ہم قائم ہیں اسی طریقے سے خاص طور پر اس وقت جب ہندوستان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے آپ سب کو اس معصوم بچے کی تصویر جو اپنے نانا کے پیٹ میں بیٹھا ہے وہ یاد ہوگی آپ سب نے وہ تصاویر دیکھوں گی جب یہ پیلٹ گنس استعمال کر کے لوگوں کو اندھا کر رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں ہم سارے ایک ایشو پہ اور اس کو خراب نہ کر دیں اس ایشو کو بھی کہ جی کچھ اور اس ایک ایشو پہ اگر حکومت پاکستان سعی سٹینڈ لے پاکستان پیپلز پارٹی اور مجھے پورا یقین ہے کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہوگا کسی ایک چیز پہ تو متحد ہو کے دکھاؤ اور اگر کوئی ایک چیز ہے جس پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے مظلوم کشموریوں کا اس وقت ساتھ دینا مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں اس کے لئے ایک آواز ہو کے ہم نے دنیا کو دنیا کے ضمیر اجاگر کرنا ہے تاکہ ہمارے کشمیری بھائی جو ان کا حق ہے جو حق خود ارادیت ہے جو رائے شماری کے لئے وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ان کو بلے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں چیمن صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مظفر آباد میں ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں ہم اپنے چیمن صاحب کے ساتھ اس جو ان کے نانا کا شہید نانا کا ان کی والدہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کا سٹینڈ تھا کشمیر کے اوپر ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی قوم متحد ہو کے کشمیروں کو اپنا حق خدریادی دلائے گی مجھے دیکھیں آج میں اور بات نہیں کروں گا واقعی جو مسائل ہے جو اس وقت عوام کے اوپر مہنگائی کا بھم نہیں اٹم بھم گرائے ہوگا ہے ہے اور کوئی اس کا خیال نہیں ہے لیکن آج اس پہ بات نہیں کریں گے کہ چینی کتنی مہنگی ہو گئی اور آٹا کتنا مہنگا ہو گئے اور تیل کی قیمتوں کی وجہ سے اور روزدانہ آہ کی جو کردو نوش کی چیزیں ان کی وجہ سے عوام کس طریقے سے زندگی بسر کر رہی آج صرف ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی بات کریں گے جی اور کوئی سوال دیکھیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کے لیے پورے ملک کو متحد ہونا ہے صرف تقاریر سے کام نہیں چلے گا ہمارا کشمیر کا موقف پچھلی حکومتوں میں بڑا سٹرانگ ہوا کرتا تھا اس وقت ہمیں وہ سٹرانگ موقف نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے میں نے خود کہا ہے کہ اس ایک نکتے پہ پوری پاکستانی قوم ہر سیاسی جماعت متحد ہوگی حکومت کو چاہیے باقی چیزیں چھوڑے عوام جس تکلیف میں اس چیز پہ بھلے متحد نہ کرے سب کو اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے حکومت کرنے کا لیکن یہ ایک ایشو جو انیس سو سیتالیس ہے جیسے میں نے بتایا کہ جس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اس ایشو پہ پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے تو کمس کم سب کو سب کو متحد کریں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں جو حکومت بھارتی حکومت نے خاص طور پر مودھی کی بھارتی وہ آئینی حیثیت تھی کشمیر کی اس کو ایک آرڈنس کے ذریعے ختم کیا ایک قانون کے ذریعے ختم کیا اس کے بعد انہوں نے جو مظالم تاکہ وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی اور بہن ہیں ان کو سپریس کرنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے وہاں مظالم ڈھائیں جس طریقے سے جیسے میں نے کچھ ذکر کیا اٹھارہ مہینے سے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ پابندے سلاسل ہیں سات سو سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں عالم اسلام کو پوری دنیا کو اور سب سے پہلے پاکستان کو اپنے بہنوں اور بھائیوں کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہم سب کو اس میں متحد ہو کے آگے بڑھنا چاہیے